دونوں پارٹیوں نے کرز لینے میں ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑا پیپلز پارٹی کی حکومت سات بار جبکہ نون لیگ کی حکومت تین بار آئی ایم ایف کے پاس گئی قوم نے مجموعی طور پر تیس ہزار ارب کرزہ آدھا کرنا ہے ماضی میں ملکی معیشت سے متعلق مدرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا گیا عمر ایوب کا ردعمل کہا آپوزیشن لیڈر نے مایوسی پھیلانے کی کوشش کی انرجی اور دیگر سیکٹرز کا بیڑا غرق کرنے والے اپنے دور کی تعریفیں کر رہی ہیں بس کریڈٹ لینے میں آگے ہیں ابھی تک نون لیگ نے نظریہ پاکستان کا کریڈٹ نہیں لیا منتظر ہیں عمر ایوب کا تنس جناب سپیکر آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس وقت ابھی پاور سیکٹر کی بارے میں بات ہوں تربیلہ ڈیم، منگلہ ڈیم، وارسک ڈیم، نیری نظام ایوب خان صاحب نے اس وقت بنا لیا تھا آج کہتے ہیں یہ تربیلہ فور او بھائی صاحب وہ تو اس وقت بن چکا تھا تربیلہ اس کے پلانز میں موجود تھا اس کا بھی کریڈٹ اپنے ذمہ خدارہ نہ لیں کوئی اور اپنا دکھائیں کوئی اپنی کارکردگی ہمیں دکھا دیں آپ کی کارکردگی تربیلہ فور ایوب خان صاحب کے پروجیکٹ کبھی یہی وہ لے رہے ہیں کریڈٹ یہ کہاں کی شراب پتہ جنابی والا پاور پروجیکٹ کے حوالے سے بات کریں الین جی کے چار پاور پروجیکٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں اور یہ بھی لے پیپلز پارٹی کے ہمارے دوست بیٹھے ہیں یہاں پہ ان کے پروجیکٹ جو ان کے ٹائم پہ جنرل مشارف صاحب کے ٹائم پہ جو پروجیکٹ انیشیئٹ ہوئے تھے اس کا بھی اپنے ٹائم پہ اس کا حداد حداد کا جو ہے گرگ دندہ کر کے وہ اپنی کریڈٹ میں کرتے ہیں اس کو منہ کریں نا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا جو چار الین جی کے پروجیکٹ لگے جنابی سپیکر جو ان میں ہیں ان کے بارے میں میں آپ کو حقیقت بتاؤں ہر دوسرے دن وہ پلانٹ ٹرپ ہو جاتا ہے اس کے اوپر ہم نے انکوائری شروع کر دی ہے کہ بھائی صاحب یہ تکنالوجی کیا یہ سرد درد ہمارے لیے بن گیا ہے جنابی سپیکر یہ حقیقت ہے ان کی یہ حقیقت ہے انکوائری ہم نے انیشیئٹ کی ہے اور آپ کیسے اس کو حکیقت گئی ہے ایم ایف کے پاس مسلم لیگ نون کی حکومت تین بار گئی ہے ایم ایف کے پاس جنابی سپیکر یہ وہ تلخ حقائق ہیں جن کے بارے میں آج آج اس سب کے ساتھ مگر مچ کے آنسل خود بخود یہ گئے ہیں جنابی والا اور جو شرائط مام کے آئے تھے وہ کیری لوگر بل بھی ایک ہوتا تھا کیری لوگر صاحب اس وقت یاد ہوگا اس کے ساتھ جو پاکستان کا جو حشد کیا گیا وہ لوگو بھول گیا